تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پی ام کسان سے جڑی ایک مہتفن جانکری ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ پی ام کسان کے لابھارتی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اس لیے ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کو بھی یہ سمجھیا سکتی ہے تو چلیے پی ام کسان کے پورٹل میں آپ کو سب سے پہلے کسان کا سٹیٹس دکھاتا ہوں پھر آپ کو میں سمجھیا کا حل بتاؤں گا تو یہاں پر میں پی ام کسان کے now your status option میں کلک کر لیتا ہوں اور detail ڈال کر status open کر لیتا ہوں آپ بھی اپنا ست پرکار status open کیجئے گا اور اپنی detail ضرور چاہے کیجئے گا اب یہاں پر registration number ڈال لیں اگر registration number نہیں ہے تو capture code ڈال لیجئے اور یہاں پر ایک option اوپر capture code کے اوپر دیکھا ہے now your registration number یہاں کلک کر کے registration number نکال سکتے ہیں یہاں پر ڈال سکتے ہیں capture code ڈال کر gate OTP کے مادہم سے OTP مادہم سے status open کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں status open کر لیتا ہوں اب status میں کسان کے eligibility status میں آدھار bank account seeding status no دکھا رہا ہے اور آپ کا اگر no دکھا رہا ہے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا آپ سبھی جانتے ہیں لیکن اگر آپ کا تینوں چیز صحیح ہے پھر بھی یہ update آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت ادھیک مہتپنٹ جانکاری ہے اگر آپ یہ امکسان کے لابھارتی ہیں تو آپ کے نزدیک میں یا پھر آپ کے کسی بھی کسان کو ایزان کاری آپ شیک ہو سکتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں land seeding yes ہے آدھار bank seeding no ہے اور نیچے لکھا if you went already seeded please check her to اب یہاں پر آپ کا آدھار bank seeding status صحیح ہے یا نہیں یہاں پر کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ekvc status یہ بھی صحیح ہے ekvc اس نے کب کروائی تھی 2022 میں کروائی تھی یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ سمجھیا کیوں ہے اب آپ اس کا جواب ترن دیتا ہوگی کہ یہاں پر اس کسان کا bank خاتے میں آدھار link نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے bank خاتے میں آدھار link ہے پھر بھی یہ problem آ رہی ہے اس کا چلیہ میں آپ کو status دکھا دیتا ہوں bank خاتے میں آدھار link ہے یہاں پر میں کلک خر پر کلک کر لیتا ہوں اور آدھار نمر ڈال کر آدھار bank seeding status open کر لیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھار کی portal پر میں نے آدھار seeding status open کر لیا ہے آدھار seeding status میں لکھا ہے kangaroo resiliency اور آدھار bank mapping has been done یعنی bank خاتے میں تو آدھار link ہے تو پھر پی ام کسان کے status میں ایسا کیوں دکھا رہے جیسا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھار link ہے پنجاب national bank میں آدھار seeding status بھی active ہے یعنی inactive problem بھی نہیں ہے اور link کب ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو تاریک کو تیسرے مہنے میں 2024 کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں last update update ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں go to dashboard آ چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bank خاتے میں آدھار link ہے پچھلے مہنے link ہوا تھا ابھی لگ بگ ایک مہنے سے ادھیک ہو گیا ہے پھر بھی ابھی تک یہ status update کیوں نہیں ہوا ہے تو چلیے اس کی جان کریم آپ کو ویستار سے بتاتا ہوں یہ آپ کو بھی ضروری ہے آپ کے نزدے کی کسانوں کو بھی سمجھ جا سکتی ہے آپ کے لئے بھی یہ مہتو پرن ہے جیسا کہ یہاں پر ہم پھر سے portal پر آتے ہیں پیم کسان کے تو یہاں پر status میں no لکھا ہے لیکن یہاں پر آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ایک جانکاری لکھی ہے disclaimer لکھا ہے آپ اگر بینک کھاتے میں آدھار لنک کر لیتے ہیں ابھی لنک کرتے ہیں تو آپ کو پندر دن ویٹ کرنا ہے اس portal پر update ہونے کے لئے تب ہی جا کر آپ آدھار لنک کرنے کی پندر دن بعد ہے وہ یہاں پر جو no دکھا رہا ہے وہ yes ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں پیم کسان کے portal پر آپ کا جو پندر دن دکھا رہا ہے وہ لگ بگ ایک مہنہ ہو چکا ہے اور ابھی تک status update نہیں ہوا ہے یعنی جب سے کسان کے لئے یہ سمجھ سے آئی ہے لگاتاری status چیک کر رہا ہے کہ ہمارا status یہ no دکھا رہا ہے پچھل ایک مہنے ہو گئے اس کو بینک کھاتے میں آدھار لنک کیے ہوئے ابھی بھی یہاں پر portal پر no دکھا رہا ہے اور portal پر تو صرف پندرہ دنوں کے سمائے دکھایا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں پچھل ایک مہنے سے portal update نہیں ہوا ہے اس کسان کا بینک کھاتے میں آدھار سیڈنگ ہو چکا ہے اگلے کچھ دنوں میں جیسے portal نیا update ہوگا یا پھر status update ہوگا تو یہ آپ کا status جو no ہے وہ yes میں بدل جائے گا آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ پچھلے مہنے ایک تاریخ سے portal بند ہوا تھا اور ابھی جو پھر سے portal شروع ہوا ہے وہ sam data کے ساتھ portal شروع ہے کوئی بھی نیا update portal پر نہیں ہے یعنی نیا data میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے اس لئے جب بھی کسانوں کا data update ہوگا status update ہوگا تو آپ کا جو no دکھا رہا وہ yes ہو جائے گا اور یہاں پر جو پندرہ دنوں کے سمجھ دکھایا گیا ہے وہ لگ بک 20 سے 25 دن یا پھر ایک مہنہ بھی لگ سکتا ہے یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں لگ بک کسانوں کا ایک مہنہ لگتا ہے جو پندرہ دن دکھایا گیا ہے وہ ایک مہنہ بھی لگ سکتا ہے یا پھر اس سے تھوڑا آدھیک یا پھر اس سے تھوڑا کم بھی لگ سکتا ہے تبیجہ پر آپ کا جو status ہے وہ no سے yes ہوتا ہے دھنیواد کسان میتروں